آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک میرا کسٹمر تھا اس نے نا مجھے یہ تصویریں سینڈ کی ہے اس نے کہا کہ یہ چلتی ہوں مشین کی نا کافی جا ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہے اور کبھی کبھار جا ہے وہ اس طرح پیج جا ہے وہ بریک ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈرام والی موٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ ایسا کرنا درام والی موٹر جا ہے وہ آتے ہوئے ساتھ چاہے وہ لے آنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہم آتا ہوں لیکن میں نے کہا ڈرام والی موٹر کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے میں آکے مشین چیک کرتا ہوں ویسی ٹھیک ہو جائے گی اچھا یہ میں نے آیا تو بائی پاس سے جائے وہ میں نے اے سکس سائز کا جو پیپر ہے وہ لگایا اور میں نے جب کافی کی تو ایڈیا بائی پاس سے جو ہے وہ کافی جو چھوٹی ہو کے آ رہی تھی ڈی کارڈ یعنی کہ پورا نہیں آ رہا تھا اور یہ دیکھیں کہ بلکل جو ہے وہ چھوٹا سا ڈی کار آ رہا تھا یہ پہلے کافی کی ہے تو یہ بھی ڈی کارڈ بہت زیادہ چھوٹا آ رہا تھا ایک اور پرنٹ نکال کے جائے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں تو یہ جو ڈی کارڈ کی کافی تھی یہ بلکل جائے وہ چھوٹی آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہ میں ویسے ہی حل کر دیتا ہوں ویسے وہ کہہ رہا تھا کہ ڈرام والی موٹر جائے نا وہ میرے خیال سے سلو ہے لیکن ڈرام والی موٹر یا بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ کافی چھوٹی نہیں کرتی کبھی بھی سلو نہیں چلتی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری مشین کا جو سٹیچر ہوتا ہے یعنی کہ جو انجن ہوتا ہے یا بیلٹ والے گیر ہوتے وہ جائے وہ اکثر جب بھاری ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹ کی وجہ سے ویسے بھی اس مشین کی آپ حالت دیکھیں تو کتنی گندی ہوئی ہے تو مٹے کی وجہ سے جائے وہ بہت زیادہ جائے وہ مطلب بھاری چلنے لگ پڑتی ہے جس کے وجہ سے سلو چلتی ہے مشین اور سلو چلنے کے باوجہ سے جائے وہ مشین جائے وہ پیپر بریک کر دیتی ہے سوری پیپر جائے وہ سلو کرتی ہے پیپر لیٹ ہو جاتا ہے سلو سلو ایسا ایسا چلتی ہے اپنی سپیوٹ جائے وہ پوری دیتی نہیں تو جس کے وجہ سے کافی جائے وہ چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی جائے وہ اس مشین کی میں اس کے جو بیلٹ والے گیر ہیں ان سبوں کو جائے وہ آئل لگا کے دوبارہ فٹنگ کروں گا اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ کافی آپ جائے وہ اس کی پوری آرہی ہے نہیں نہیں آرہی یقین مانے کہ جب میں نے اس کی مشین کی پوری کی آئل وغیرہ دیئے تو جب میں نے اس کی کافی ہے جب مشین رننگ لی تو مشین کی جو آواز ہے وہ آواز ہی چینج ہوگی کہ اتنی رواں ہو کے مشین چلی ہی نا جائے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بہت زیادہ سخت ہو جاتا سٹریچر یعنی کہ انجن جائے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا جس کے وجہ سے مشین جائے وہ کافی جائے وہ بہت زیادہ چھوٹی کرنا شروع کر دیتی ہے بعض گاتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ کلاچ نیا ڈال دیتے ہیں ڈرام والی موٹر مین موٹر ڈال دیتے ہیں تو ان کا چیزوں کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کی یہ چیز کا مسئلہ ہوتا ہے جو ہیٹر یونٹ آر ثری کا جو گیر ہے پہل اگر یہ لگا ہوا تو پھر تو آئل لگانا کی ضرورت نہیں ہے اگر بارنگ والی نہیں لگا ہوا تو ٹھیک ساتھ다면ہ ہم اپنے دا یدگون آئل آپ نے اپنے لگانا ہے اور بارنگی والا ہوا تو اس پھر کھول کہا میں نے اس zu añadوں سے نہیا گیا پیسے آپ سٹیچر کو بیک سیٹ سے بھی کھول سکتے ہیں اور سامنے سے بھی کھول سکتے ہیں اب جائے وہ یہ ساری فٹنگ کرتی ہیں اب میں آپ کو دوبارہ جائے وہ کاپی نکال کے چیک کرواتا ہوں کہ کاپی جائے وہ چھوٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ رکھا آئی ڈی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ رکھنے کے بحث کیا نہیں اب میں بائی پاس چلاتا ہوں اور یاد رکھیں کہ ایک اور بات باہر کو میں بتانا بول گیا یہ دیکھیں کاپی تو بلکل پر فیکٹ آ رہی ہے اب جب وہ مشین کا بائی پاس چلتا ہے نا تو مشین ڈبل باری ہو کے چلتی ہے مشین ڈبل زور لیتی ہے جب بائی پاس چلتا ہے تو اس کے لئے سٹیچر کا رواہ ہونا جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اب دیکھیں اب جو کاپی جائے وہ چھوٹی نہیں اب جائے وہ کاپی چھوٹی نہیں ہو رہی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل اسی چینل کو سبسکر بھی کر لیں تاکہ ایندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز جواب آپ تک پونٹ دی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ